موسیقی موسیقی عارف علوی احتزاز احسن یا پھر فضل رحمان کون ہوگا صدر پاکستان اوپوزیشن تاحال تقسیم دونوں بڑے دھڑے اپنا امیدوار دستبردار کرنے پر متفق نہ ہو سکے نون لیگ کی طرف سے مولانا فضل رحمان اور پیپلز پارٹی کے احزاز احسن بدستور صدار کے امیدوار پی ٹی آئی کے عارف علوی کا مردے میدان بننے کا امکان مزید بھڑ گیا صدارتی الیکشن کی سیاسی سرگرمیوں کا سلخلہ کلائمکس پر پہنچ گیا پی ٹی آئی کے عراقین کے لیے احشائے کہ تمام پارٹی کے تمام عراقین مورد دیں گے وزریعالہ پنچا مسلم لیگ نون کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مولانا فضل رحمان کو کامیاب کرنے کی حدایت احتزاز احسن کی کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی بھی سرگرم صدارتی انتخاب کے لیے حکمت املی بھی بنا لی گئی حسن مرتزہ صدارتی انتخاب سے پہلے پارلیمانی پارٹی اجلاس اجلاس پاکستان تحقیق انصاف کے سرسٹھ عراقین غیر حاضر 183 عراقین میں سے 116 عراقین پارلیمانی پارٹی اجلاس میں پہنچ سکے کاف لیگ صدارتی ایلیکشن میں بھی سرپرائز دینے کے لیے تیار شہدری برادران سے عراقین ایسیملی کی ملاقاتیں پی ٹی آئی کے امیدوار عارف علوی کو پنجاب سے 25 اضافی ووٹ پڑھنے کا امکان صدارتی ایلیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے تینوں امیدوار خود کو قابل کہتے ہیں ہم اپنی کارکردگی پر کھڑے ہیں فیصلہ عوام نکرنا ہوتا ہے نواز شریف کو عوام کے دلوں سے نکالنا مشکل ہے شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو گولے بلدیا کے نظام کو خاتم کرنے کے اسباب بھی ہونے چاہیے وسائل کی کمی کے باوجود لاہور کے کافی مسائل حل کیے ساری زندگی لوگوں کے پیسے پر آیاشی کی صدارتی امیدوار مولانا فضل رحمان پر برس پڑے جنہوں نے کبھی اپنے پلے سے کچھ خرچ نہیں کیا وہ صدر بننے چلے ہیں عارف علوی ملک کے لیے بیسٹ ٹوائس ہے صدارتی امیدوار مولانا فضل رحمان پر برس پڑے پیپلز پارٹی نے جان بوٹھ کر اتزاز احسن کا نام دے کر مسئلہ پیدا کیا اوپوزیشن ملکر الیکشن لڑے تو چار ووٹ پی ٹی آئی سے زیادہ ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا غیر رسمی نکاح ہو چکا آبت شیر علی خیلاری کی انتظامی معاملات میں سیاسی مداخلت کی شکایات ڈیپیٹی کمیشنر جھکوال پی ٹی آئی ایمین نے کے خلاف ہٹ پڑے ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں تبادلوں کے لیے دباؤ ڈالا ڈی سی خلام سغیر شاہد کا چیف سیکٹری پنجاب کو خط عوام شکایت پر صرف پٹواری کے تبادلے کیلئے فون کیا زلفقار علی خان کا محقق لاہور نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد وزیراعلا پنجاب نے ٹیف سیکٹری سے ریپورٹ کلک کر لی زمنی الیکشن لاہور کے دو قومی اور دو سوائی حلقوں کے لیے پچاس سے زائد امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پرتال کا عمل مکمل این اے ایک سو چابس سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کے لیے سابق وزریعظم شاہد خاکان عباسی اور عابد شیر علی الیکشن کمیشن پیش ہوئے دونے رہنموں کے کاغذات منظور این اے ایک سو ایک تیسے علیم خان کی اہلیا کیرن علیم اور ولید اقبال کے کاغذات نامزدگی بھی منظور پارٹی نے ابھی امیدوار فائنل نہیں کیا ولید اقبال کی میڈیا سے دفتگو لون لیگ کے عراقین کی وفاداریت ابدیل ہونے کا سلسلہ جاری پہلے پانچ لگی بلدیاتی نمائندے اور اب یونین کے سینکڑو اور عاقین تحریک انصاف میں شامل میٹرپولیٹن کارپوریشن ایڈمنیسٹریٹیو سٹاف یونین تحریک انصاف میں شامل ہو گئی نون لیگ کے صوبہ بھر کے ناراس بلدیاتی نمائندے سے رابط شروع موسیم لیگ کا کنونشن کا فیصلہ حمزہ شہباز خطاب کریں گے وفاق سے گریڈ 21 کے آفیسر کیپٹن ریٹائر ایجاز احمد کی خدمات پنجاب حکومت کے سپورٹ نوٹفیکیشن جاری کیپٹن ریٹائر ایجاز احمد کو پنجاب میں اہم عہدہ دیے جانے کا امکان کیپٹن ریٹائر ایجاز احمد وفاقی مہمہ سنت و پیداوار میں ایڈیشنل سیکٹری تیناک تھے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکوک ریشی کا ایک اور بڑا فیصلہ داتا دربار کے ارد گرد کودہ کرکٹ پھینکنے والوں کو ایک ہزار روپے جرمانہ آئیٹ کرنے کا حکم داتا دربار کی سیکیورٹی احضافی راستہ اور پارکنگ سٹینڈز کو بند کرنے کا بھی نوٹس سیکیورٹی سے مطالق تفصیلات کے لیے سی سی پیو لاہور کو آج دلگ دیا موسیقی 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 ساخ پانی کرپشن سکینڈل میں اہم پیش روک وسیم اچمل کمرو الاسلام اور دیگر ملزمان کے بیانات پر حمزہ شہباز کی دوبارہ طلبی کا فیصلہ حمزہ شہباز اس سے قبل 18 مئی کو نیب میں پیش ہو چکے ہیں مہارم الحرام کے موقع پر پولس کا فول پروف سیکیورٹی پلان تیار کلا گجر سنگھ نے سیکیورٹی انتظامات پر میڈیا بریفنگ سی سی پی اور لاہور بی اے ناصر کہتے ہیں امن و آمان کی بحالی صرف پولس نہیں سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے امن و آمان کی بحالی کے لیے پولس پورٹس مکمل تیار ہے ڈی آئی جی آپریشن سے شہزاد اکبر بولے لاؤڈ سپیکر کی آواز اتنی ہی ہو کہ مجلس کے شرکہ سن سکے مجالس کے لیے بنایا جانے والا کھانا اور سبیل کا پانی چیک کیا جائے گا قائم مقام ایم ڈی ایل ڈی بلی ایم سی کا رات گئے شہر کے مختلی مقامات کا دورہ فرخ قیوم بکھ نے شہر کی سڑکوں کی دھولائی صفائی کا جائزہ لیا والاورڈ پر کمپنی کے دیگر افسران کے ساتھ مکینیکل واشنگ اور سویپنگ کی نگرانی کی جی ایم اوپریشنز سہیل انور ملک اور مینیجر نائٹ اوپریشنز گانا ماس بھی ہم رہا تھے پنجاب پوڈ ایتھارٹی ان ایکشن مختلف پوڈ پوائنٹس کی چیکنگ قضافے سٹیڈیم میں وزیر خوراق سمیولا چہدری اور ڈی جی پوڈ ایتھارٹی کیپٹن ریٹائر اسمان کے مختلف پوڈ پوائنٹس پر چھاپے ناکس صفائی اور غیر میاری اشیا پر ریسٹورنٹ سیل جبکہ بہترین میار صاف ستھرائی اشیا اور ریسٹورنٹ کو شاباز بھی دکھئی انسانی صحت سے کھیلنے والوں کو معافی نہیں ملے گی سبائی وزیر خوراق سمیولا چہدری کا اعلان عوام ملاوٹ معافی کے خلاف ساتھ دیں سبائی وزیر کی اپیل ڈی جی پوڈ ایتھارٹی کیپٹن اسمان نے ادارے کے کام اور کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی سمیولا چہدری نے شجرکاری مہم کے سنفلے میں پودا بھی لگایا رہنما پی ٹی آئی ایجاز چہدری نے ٹاؤنشپ ہاکی گراؤن میں پودا لگایا پنجاب رینجرز کا ایک اور احسن اقدام رینجرز ہیڈکوارٹر میں شجرکاری مہم شروع ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل اصر نویر حیات خان میں پودا لگا کر افتتاح کیا پنجاب رینجرز کی جانت سے پانچ لاکھ سے زائد پودا لگانے کا ازم شکاری خود جال میں آگئے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹمز حکام کی کاریوائی چالیس قیمتی کبوتر سعودی عرب سمگل کی جانے کی کوشش ناکام کبوتر وائرڈ لائف کے حوالے لاکھ روپے مالیل کے کبوتر آزاد کر دیے گئے پر اندو کا خیر قانون شکار کرنے والے ساتھ شکاری بھی دھر لیے گئے کرکٹ بورٹ کے چیرمنٹ کا انتخاب آج ہوگا وزیراعظم کے نامزد امیدوار احسن مانی کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا قوی امکان سابق کپتان کومیکر کے ٹیم وزیم اکرم کی پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی آمد چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان کے ادارے کے بارے میں بریفنگ وزیم اکرم نے سیف سٹی پروجیکٹ کے ادارے کی کارکردگی کو سارا ہا بولے شہر کو محفوظ بنانے والے ادارے کے ملازمین پر فخر ہے وزیم اکرم کا آتھارٹی کے جانت سے اعزاز شیلڈ اور سپیشل کیپ تحفے میں دی گئی اور ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی خاتون حلکار کو بھارتی گانے پر ناشتنے کی ویڈیو اپلوڈ کرنا مہنگا پڑ گیا دو سال کے سرویس ڈبت کر لی گئی اے ایس ایف ملازمین کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی بھی لگا دی گئی مہنگا پڑ گیا مہنگا پڑ گیا